ریپورٹ اٹھار اکتوبر کو آئی اور تقریباً بیس اکتوبر کو یہ سوچل میڈیا کے اوپر وائرل ہوئی لوگوں نے اسٹریٹ کو دیکھا پڑا سوری اس ریپورٹ کو دیکھا پڑا اب اس پوری ریپورٹ کے بعد اینڈ پہ کنکلوئی انہیں تین پوائنٹس کے اندر ایک یہ ہے کہ یہ جو فی ہے جو اے ہے پہلا پوائنٹ کہ یہ جو فی سٹوڈنٹ سے لی گئی ہے پی ایم سی والے کہہ رہے تھے یہ پبلک منی نہیں ہے اس کمیٹی نے ڈکلیئر کیا جی کہ یہ پبلک فنڈ ہے اور اس کو آپ اکارڈنگ ٹو رولز ہی استعمال کر سکتے ہیں اپنی من مانی یا اپنی ذاتی پیسے سمجھ کے اس کو خرچ نہیں کر سکتے اس کو یہ پابند کر دیا پی ایم سی نے دوسرا یہ پابند کر دیا کہ پی ایم سی بیشک اکٹانومیس باڈی ہے لیکن یہ پیپرا رولز کے انڈر ان کو کام کرنا ہے اور پیپرا رولز کو فالو کرنا ان کے لیے ضروری ہے ایک سی پوائنٹ تھا جس کی وجہ سے یہ انہوں نے ٹویٹ کی پی ایم سی والوں نے اور جس کی وجہ سے انہوں نے کنفیوزن پھیلانی کی کوشش کی حالانکہ یہ پوری رپورٹ ہنڈر پرسنٹ ان کے خلاف ہے لیکن چونکہ انہوں نے ایک وہاں پہ چونکہ یہ پی ایم سی ایک مافیا اور اس میں شاتر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں شاتر لوگ تو انہوں نے جناب یہ سی پوائنٹ کا سارا لے کر یہ ٹویٹ کی جس کی وجہ سے لوگ کنفیوز بیویرات کو حالانکہ ہنڈر پرسنٹ یہ رپورٹ ان کے خلاف اب اس کے اندر سی پوائنٹ میں انہوں نے کیا کہا جی کہ کمیٹی نے جو پی اپرا کی کمیٹی تھی سور صاحب کی جزیدی پاکنسی ذریف regard to adopting alternative methods of procurement is concerned the procuring agencies are authorized to adopt alternative methods of procurement in terms of conditions prescribed in the respective provisions of procurement rule 2004 اور وہ نوہ نے رول بھی بتائے کہ 42C کا پانچمہ پوائنٹ 42D کا سیکنڈ پوائنٹ اور 42D کا تھرڈ پوائنٹ اب یہ انہوں نے صرف بتایا کہ آپ alternative methods of procurement بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ alternative procurement methods بھی اسی پیپرا یہ میرے پاس report ہے پوری میں نے اس کا پرین نکالا public procurement rules 2004 کی کا ہی حصہ ہیں یعنی یہ پیپرا rules کا ہی حصہ ہیں یہ 42 rule number 42 ہے alternative methods of procurement اب یہ انہوں نے کہا جی کہ آپ alternative methods use کر سکتے ہیں ہم وہ جو alternative methods انہوں نے اس میں لکھے ہم میں بھی آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں پی ایم سی جس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی ہے یہ rules اور ان کے سب points پی ایم سی کے اس اقدام کو جائز قرار نہیں دیں گے اور یہ فیصلہ عدالت نے کرنا ہے اور انہوں نے رات ایک گبرات میں ٹویٹ کر دی پی ایم سی والوں نے اور ٹویٹ یہ کی کی دا کمیٹی آف پیپرا ایشوڈ اس آرڈر آن ڈی ایٹین تھ آف اکٹوبر ٹویٹی ٹویٹی ون این ای میٹرو ریفر ٹویٹو ڈیم بائی ڈی آنوریبل لاہور رہی کھوٹ ڈی آرڈر ڈی آرڈر سٹیٹر ڈی پاکستان میڈکو کمیشن فالس انڈر دی پبلک پروکورمنٹ فریم ورک این اچھا جی یہ جو انہوں نے کہا رہا ہے جی فالس انڈر دی پبلک پروکورمنٹ فریم ورک تو بھائی جن پہلے تو آپ اس سے انکاری تھے یہ کمیٹی نے آپ کو کہا ہے کہ آپ اس کے جو ہیں آپ اس کے انڈر آتے ہیں آپ کو یہ رولز فالو کرنے پڑیں گے اور اب آپ نے بڑی لفاظی کھیل دی اور لوگوں کو جناب آپ نے کنفیوز کرنے کی کوشش کی ٹھیک ہے جی پھر کہتے ہیں انڈر جوائنٹ فینچر اگریمنٹ بیٹرن دی پی ایم سی انڈر ٹکنالوجی پارٹنر اس ویلیڈ انڈر پیپرا لاز اس پوری رپورٹ کے اندر کمیٹی نے کہیں یہ نہیں کہا جی کہ یہ اگریمنٹ ویلیڈ ہے یہ کمیٹی کی آپ سمجھیں کہ اس کی جو ہوتا ہے جو ان کو اختیار بیا گیا تو اس کے اندر ہی نہیں تھا یہ فیصلہ کرنے یہ فیصلہ تو عدالت نہیں کرنا ہے اور عدالت کا فیصلہ بھی آنا ہے اس پیٹیشن کے اندر جو یہ آپ کے خلاف کی گئی تھی تو آپ کس طریقے سے یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ یہ ویلیڈ ہے اچھا پہلی یہ بات دوسری یہ بات تو جناب آپ کو یہ لکھنا چاہیے تھا کہ ہم نے چونکہ یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ یہ جو فیصلہ ہم سٹوڈنٹ سے لے رہے ہیں یہ پی ایم سی کا موقف تھا کہ یہ پبلک فنڈ نہیں ہے ہم اس کو جیسے مرضی استعمال کر سکتے ہیں ایز ای ٹرسٹی ٹھیک ہے جی تو اس کو آپ کو کمیٹی نے روک دیا نہیں یہ پبلک فنڈ ہے اس کو آپ نے پیپر اور رولز کے مطابق ہی استعمال کرنا ہے آپ کے ذاتی پیسے نہیں ہے کہ جہاں مرضی آپ لگاتے رہے ہیں یہ پبلک فنڈ ہے ٹھیک ہے جی تو اس میں بھی پھر انہوں نے غلط بیانی کی انہوں نے لکھا جی کہ it held that the agreement is valid اس رپورٹ میں کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہو یہ agreement valid ہے اور یہ کمیٹی کے اختیار میں بھی نہیں تھا کہ وہ فیصلہ کرے یہ valid ہے انہوں نے صرف ان کا اختیار یہ تھا کہ کیا یہ جو پیسے ہیں بچوں کی فیسے ہیں یہ پبلک فنڈ ہے نمبر ون نمبر ٹو پی ایم سی پیپرہ رولز کے انڈر آتا ہے یا نہیں صرف یہاں تک کمیٹی کا اختیار تھا اور وہ انہوں نے بتا دیا ٹھیک ہے اب اس کے اندر انہوں نے کہا جی کہ valid ہے یہ کہیں پہ بھی نہیں لکھا یہ کمیٹی کا اختیار بھی نہیں اور یہ عدالت نے ابھی کہنا ہے آپ لوگوں کو misguide نہ کریں mislead نہ کریں ٹھیک ہے ان کے اوپر اب ہم ڈسکس کرتے ہیں اب یہ جو رپورٹ ہے پوری یہ انٹرنیٹ کے اوپر آویلیبل ہے اب اس کے اندر آپ لکھتے ہیں اگر پبلک پرکیورمنٹ رولز 2004 تو یہ پوری نکلائے گی آپ اس کو نکال کے پڑھیں نالوجی والی چیز ہے آپ کے پاس ہونی چاہیے اچھا اس کے اندر 42 پوائنٹ ہے یہ بھی پیپرہ رولز ہی کے پوائنٹ سے یہ الگ نہیں ہے پیپرہ رولز سے پیپرہ رولز میں 42 پہ ہے alternative methods of procurement ٹھیک ہے جی اس کے اندر اب جو اس رپورٹ کے اندر کہا گیا کہ جو alternative methods ہیں اس میں 42C کا پانچ ہوا پوائنٹ ہے اس کے تحت آپ جو ہے alternative methods use کر سکتے ہیں procurement کے لئے ٹھیک ہے جی اب وہ کیا ہیں اچھا جی 42 کا یہ جناب اور اس میں سب سے پہلے دیکھ لیں کہ 42 ہے alternative methods of procurement اس کا سب سے پہلے ہم C چیک کر لیتے ہیں چونکہ یہ 42C ہے چونکہ یہ 42 ہے شروع میں alternative methods of C تو C کیا ہے یہ کہتا ہے جی direct contracting میں صرف آپ کو educate کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پی ایم سی والے لوگوں کو miss guide کر رہے ہیں کہ یہ جی valid ہے یہ کوئی valid نہیں ہے ابھی court نے decide کر رہے ہیں اور یہ جب میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا یہ valid ہے ہی نہیں یہ پہلے دن سے بے ایمانی کر رہے ہیں پہلے دن سے یہ rules کی خلاف ورضی کر رہے ہیں پہلے دن سے یہ blenders کر رہے ہیں جو کہ ابھی تک ان کے blenders کا سلسلہ جاری ہے اچھا اب اس میں direct contracting کے سی جو پوائنٹ ہے پھر اس کے آگے سی کا پانچوں پوائنٹ ہم نے اس کو ریڈ کرنا ہے جو اس کے اندر 42C and roman میں وہ لکھا ہوا ہے fifth ٹھیک ہے جی تو پھر وہ fifth point پہ جاتے ہیں پہلے ہم سی کو چیک کر لیں کہ direct contracting ہوتی ہے direct contracting means procurement without competition یعنی direct contracting یہ ہے کہ procurement without competition یعنی اس میں ایک ہی company ہو ایک سے زیادہ company نہ ہو and hence proper transparency needs to be maintained لیکن اس میں proper transparency رکھ رہی ہے اچھا یہ اب آپ نے direct contracting سی جو سب section تھا 42 کا وہ پڑھ لیا اب سی کا آگے پھر sub point ہے پانچوں پوائنٹ وہ ہے جی in case of emergency یہ کیا کہتا ہے آپ اندازہ کر لیں یہ کہتا ہے جی provided that the procuring agency shall specify appropriate for a vested with necessary authority to declare an emergency یہ یہ کہہ رہا ہے سادہ لفظوں میں میں آپ کو بتاؤں اور یہ میں نے کئی وکلا سے بھی discuss کیا سادہ لفظوں میں یہ ہے کہ یہ جناب کوئی emergency کی صورتحال ہو یا کوئی authority appropriate for a vested جو authority ہے وہ emergency declare کرے ٹھیک ہے جی اب چار مئی سے لے کر چار مئی کو انہوں نے tender announce کیا تھا اس میں کوئی اس طرح کی emergency نہیں تھی انہوں نے public کیا دس کی last date رکھے گئی اس کے بعد انہوں نے 17 last date رکھ دی اور اس کی انہوں نے کوئی public announcement نہیں کی اس last date summit کروانے کی ٹھیک ہے جی اور اس دوران ان کا کوئی ایسا notification نہیں آیا اب عدالت دیکھ رہی ہے یہ بعد میں back dates میں اگر کوئی emergency کی minutes نکال دیں گے جی پی ایم سی نے یہ emergency declare کی تھی as an authority ایسی کوئی چیز لوگوں کے علم میں نہیں ان کے social media کے اوپر نہیں ان کی tweets کے اندر نہیں اخبارات کے اندر نہیں کسی بھی جگہ پہ یہ چیز نہیں ہے تو عدالت اس چیز کو ضرور دیکھے گی کہ یہ جناب emergency کی situation کونسی تھی بہت زیادہ time تھا time کی کمی نہیں تھی آپ چار مئی کو دے رہے ہیں exam تو آ کے استمبر میں ہونے تھے تو میہ جون جولائے اگست چار ماہ تھے enough time تھا کوئی emergency والی صورتحال نہیں تھی کوئی time کی کمی نہیں تھی اور نہ ہی کوئی emergency authority کی طرف سے declare کی گئی جس سے آپ اس point کے پیچھے چھپنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ اس point کے پیچھے جو آپ چھپنے ہیں عدالت میں آپ کو موں کی کھانی پڑے گی عدالت اس پر اوپر آپ کو انشاءاللہ تعالی سزا ملے گی جس طریقے سے آپ نے paper rules کی خلاف وردی کی public funds کو آپ نے جناب اپنی من چاہی company کو اس کو نواز دیا contract دے کے اس کو پیسے دیئے اس پر آپ کو سزا بھی ملے گی ٹھیک ہے جی یہ tips غیر قانونی تو declare ہوگی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سزا بھی ملنی ہے جو آپ نے public funds کا غلط use کی ہے